بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے ہونے کا ثبوت ہوتی ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے طائر انفو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا روٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے پاکستان بننے کے فوراں بعد ہی پاکستان کو بیرونی ساجشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے 1948 میں آئی ایس آئی کا قیام عمل میں آیا برطانیہ کی غیر منصفانہ تقسیم اور تباہ و برباد معاشی حالات پاکستان کے مقدر بنے ان حالات میں اس نوزائدہ مملکت کو قیم رہ پانا بہت مشکل تھا لیکن 27 رمضان کو وجود میں آنے والی اس مملکت خدا داد کو اللہ تعالیٰ نے آئی ایس آئی جیسی ایجنسی سے نوازا آئی ایس آئی کو لیفٹینٹ جنرل لیول کا ایک آرمی آفیشر لیڈ کرتا ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی کہلاتا ہے آئی ایس آئی اپنے ڈائریکٹر جنرل کو ریپورٹ کرتی ہے اور ڈائریکٹر جنرل پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر آزم کو ریپورٹ کرتا ہے آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے آئی ایس آئی کے موجودہ ڈی جی یعنی ڈائریکٹر جنرل سید آسم منیر احمد شاہ ہے آسم منیر ایک نہائیت قابل اور ذہین آدمی ہے جو پہلے ملٹری انٹیلینس یعنی ایم آئی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں انہیں مارچ دوہزار اٹھارہ میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا اور وہ قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں دوستو سیدہ سے منیر آئی ایس آئی کے تیئی سویں سربراہ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ وہ بہت سخت اور مینطی انسان ہیں اور ان کی سربراہی میں آئی ایس آئی اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکے گی انتی ہے ان میں سویلین لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو زیادہ تر پولیس سے ہوتے ہیں دوستو آئی ایس آئی کو عالمی پہچان روس افغان جنگ سے ملی انیس سو اسی کے عشرے میں جب سویت یونین نے پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان پر حملہ کیا تب آئی ایس آئی نے کھل کر اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا روس کا بنیادی مقصد افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی تھی لیکن آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے مجاہدین کو تیار کیا اور روس کا غرور خاک میں ملاتے ہوئے اپنے دفاع کو یقینی بنایا آئی ایس آئی نے جس طرح سویت یونین کو توڑنے کی منصوبہ بندی کی تھی سویت یونین بلکل ویسے ہی ٹوٹی جو آئی ایس آئی کی قابلیت کا مو بولتا ثبوت ہے آئی ایس آئی نے امریکہ کو جو پاکستان کے ایٹمی پرگرام کے خلاف تھا روس افغان وار میں الجا کر اپنا ایٹمی پرگرام کامیابی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا جو الحمدللہ مکمل ہوا پاکستان ایٹمی طاقت بنا اٹھائیس مئی نائنٹی نائنٹی ایٹ کو پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کی دنیا بھر میں مخالفت شروع ہو گئی اور پاکستان کے ایٹمی احساسوں کو چورانے بھیر محفوظ بنانے یا تباہ کرنے کے منصوبہ بندے شروع ہو گئی لیکن ہمارے مارخور ہر وقت اپنے نیوکلئر پرگرام کے دفاع کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائے ہوئے ہیں سی آئی اے اور راہ کے گھٹ جوڑ دے پاکستان کو جس طرح دہشتگردی کے عذاب میں مبتلا کیا اور پاکستان کے اندر الیدگی پسند تحریکوں کو ہوا دی آئی اے سائی نے ان سب سائشوں کو ناکام بنایا اور ثابت کیا کہ وہ دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہیں آئی اے سائی نے انڈیا کے ایک آلہ رینگ کے افیسر جو راکا یینڈ تھا کو زندہ پکڑ کر یہ ثابت کیا کہ آئی اے سائی پاکستان کی وہ آنکھ ہے جو دشمنوں اور ان کی طرف سے کی جانے والی سائشوں کو رات کے اندھیرے میں بھی پہچانتی ہے پاکستان نے امریکہ کو کیسے بے وقوف بنایا اس کا اندازہ آپ کو ڈانلڈ ٹرامپ کے یکم جنوری 2018 کو کیے گئے ٹوئیٹ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں ٹرامپ نے کہا کہ امریکہ نے اہمکانہ طور پر پاکستان کو 33 ملین ڈالر دیے بدلے میں پاکستان نے ہمیں صرف بے وقوف بنایا ڈانلڈ ٹرامپ کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیں بے وقوف بناتا رہا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان نے بے وقوف نہیں بنایا اس نے خود ثابت کیا ہے کہ وہ کتنا بڑا بے وقوف ہے پاکستان نے امریکہ کی مدد صرف اس لیے کی کیونکہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا لیکن جب امریکہ نے پاکستان پر دہشتگردی کی جنگ مسلط کی تو پاکستان نے اپنی پالیسی بدلی آئی ایس آئی نے افغانستان میں امریکہ کی مدد سے ہی امریکہ کو شکست دی اب الحمدللہ ایک غیرت مند اور اماندار حکمران پاکستان کو نصیب ہوا ہے اور سیاسی میدان میں یوں خلا تھا وہ بھی بھر چکا ہے آئی ایس آئی چونکہ پاکستان کے اندرونی مسائل کی بھی نگے بان ہے اس لیے اب کرپٹ اور امریکہ نواز سیاسدانوں کا خاتمہ ہونے والا ہے اور پاکستان جلد ایک عالمی طاقت بن کر ابرے گا امریکہ اور بھارت کی پاکستان خلاف کی گئی اربو ڈالر کی سرمایہ کاری زائع ہو چکی ہے پاکستان نے دہشتگردی پر قابو پا لیا ہے کراچی کے حالات کنٹرول میں ہیں اور بلوچستان کی علیتگی پسان تحریک اب قومی دھارے میں شامل ہو رہی ہے اب پاکستان کی پوری توجہ خود کو معاشی طور پر مضبوط بنانے اور امریکہ سے بدلہ لینے پر مرکوز ہے اور دنیا دیکھے گی کہ امریکہ کا انجام اچھا نہیں ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی